اسلام علیکم بیورٹس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم ٹارینس یعنی برج سوغر کے حوالے سے بات کریں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سن جو ہے وہ سیونٹین جون سے ڈسپرس ہو رہا ہے اور اس ڈسپرس ہونے کی نتیجے میں ایک سو چالیس دن تک یہ اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا تمام بروج کی زندگیوں میں اور خاص طور پر ٹارینس کی زندگی میں کیا تبدیلیں آئیں گی ایک سو چالیس دنوں تک اس برج کی زندگی میں بہترین وقت ہوگا اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے ایک سو چالیس دنوں تک دماغ کے دہار تبدیلیوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور تمام معاملاتیں زندگی میں انقلابی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے آپ تمام سے ریکویسٹر چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ووٹس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا صورت کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تمام ٹارینس کے لئے اطلاع یہ ہے کہ سن جو ہے وہ ان کے ٹین ہاؤس میں ڈسپرس ہوگا اور تقریباً ایک سو چالیس دن تک اس کا اثر دکھاتا رہے گا اب جب اس طرح سے سن ڈسپرس ہوتا ہے اور کسی بھی برج کے اندر جا کے جیسے یہاں ٹین ہاؤس میں ہو رہا ہے تو اس کی تمام پرابلمز تمام مشکلیں زندگی میں موجود تمام رکاوٹیں تمام وہ چیزیں جو ترقی کے لئے روکتی ہیں یا پھر ان کو آگے بڑھنے سے رکتی ہیں اس کو دور کرتی ہیں سولیوشنز لے کے آتی ہیں مینز کے ان کی زندگی کچھ کر گزرنے کا جذبہ اروج پہ ہوگا یعنی جرون ان پہ تاری ہوگا ٹارینس پہ کہ یہ کچھ کر گزریں گے اور ایک سو چالیس دن تک بھرپور طریقے سے بڑی بڑی تبدیلیاں یہ لوگ اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے اس کے علاوہ اس برج سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں جو گڑھ بڑھ ہوئی ہے جو سیکھنے کا موقع ملا ہے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کا بھی ان کو فائدہ ہوگا ماضی میں جو اپورچنلٹیز کہلیں یا جو مواقع آپ گواں چکے تھے وہ دوبارہ سے ملتے ہوئے یا اس کو دوبارہ اویل کرتے ہوئے آپ لوگ ان ایک سو چالیس دنوں میں نظر آئیں گے اس کے علاوہ کریئر کے حوالے سے بھی اچھی خبریں سنیں گے آپ کی سیلری پیکیجز اراؤنسز میں بھی اضافہ ہوگا اور بہت سے اچھا ریلیشن رہے گا اور کریئر کے حوالے سے بہترین خبریں آپ سننے کو ملے گی ماضی میں جو لوگ اپنی جو گواں چکے یا بیروزگار ہیں ان کے حوالے سے یہ ایک سو چالیس دن بہت اہم ہوگئے خاص طور پر ٹارینز کے لیے برج سور کے لیے کہ ان کو جو بھی ملتے ہوئے اور اگر یہ انٹریو دیتے ہیں زوران تو بھرپور کامیابی ملتے ہوئے اچھے سیلری پیکیجز پر جوب لگتے ہوئے نظر آئے وہ ٹارینز جنہوں نے اپنے سیلری انکرمنٹ کے لیے اپلیکیشن دیا ہوا یعنی وہ بات کر چکے مینجمنٹ سے لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا یا جوب کے لیے اپنے اپلیکیشن دیا ہوئے لیکن وہاں سے کوئی کال نہیں آ رہی کوئی انٹریو لیٹر نہیں آ رہا تو وہ بھی آنا شروع ہوگا مینج کے جواب کے حوالے سے اچھی خبریں یہ لوگ سنیں ٹارینز کی زندگی میں ایک بڑا چینج یہ آئے گا یہ کافی ہارڈ ورکنگ ہو جائیں گے یعنی کہ بہت ہی زہزت دل لگا کے کام کریں گے اور اپنے گول کی طرف پوری طرف فوکسٹ ہوں گے جس کی وجہ سے آگے آنے والے ایک سو چالیس دنوں تک یہ کامیاب رہیں گے اور کریئر کے حوالے سے یوں کہتے ہیں نا بلندیوں کی طرف سیڑھیں چڑھتے ہوئے چلے جائیں گے اور آگے ہی آگے بڑھتے جائیں گے بس یاد رکھیں کہ اپنے مواقعوں کو گوانا نہیں ہے اگر لیزی نیس دکھائی اپنے سستی دکھائی تو یہ مواقعیں چلتے چلے جائیں گے آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے اور پھر دوبارہ ان کا آنا بڑا مشکل ہے تو کوشش کیجئے گا جو مواقع آتے ہیں ان کو اویل کیجئے گا اور ایک سو چالیس دن تک کریئر کے حوالے سے آپ کی ترقی کا پورا وقت ہوگا اور ایک سو چالیس دن کم وقت نہیں ہوتا اچھا خاصا ٹائم ہے آپ کے پاس اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھا ہے اس کے علاوہ جو لوگ جوب کرتے ہوئے اکتا گئے یا چاہتے ہیں کہ جوب کے ساتھ کچھ اور کہا جائے اپنے سورس آف انکم بڑھائے جائے تو یہ بھی ان کے لئے بڑا اچھا ٹائم ہوگا اور پلس یہ کہ اگر جوب کے دوران یہ کوئی سکل سیکھنا چاہتے ہیں کہیں پر کوئی کوٹس کرنا چاہ رہے اس کے لئے بھی بہترین وقت ہے اپنے لئے کوئی آور ٹائم میں کوئی دوسری جوب بھی ساتھ کرنا چاہ رہے یا اپنے ہی کمپنی میں کوئی آور ٹائم کا وقت دینا چاہ رہے اس کے لئے بھی بہترین وقت ہوگا مینز کہ یہ اپنی انکم میں بھرپور طریقے سے اس طرح اضافہ کر پائیں گے اس کے علاوہ تاریانس کے جو پیرنٹس ہیں سے بات کرے تو آپ کی وائف یا آپ کے ہزبنڈ کے کریئر یا جوب یا ان کے کاروبار میں بھی برکت کی خبریں یا ان کی ترقی کی خبریں آپ لوگ سنیں گے ان ایک سو چالیس دنوں کے اندر اس کے علاوہ چونکہ آپ کا باروہ گھر ٹوائلتھ ہاؤس بھی ایکٹیویٹڈ ہے سن ڈسپرز ہو رہا ہے تو باروہ گھر بھی جو ہے وہ ایفیکٹڈ ہو رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کے جو اخراجات جو کہ ماضی میں بہت زیادہ رہے ہیں آپ بہت مہنگائی کی وجہ سے پیسے ہیں بہت اخراجات بڑے ہیں آپ سیونگز بھی نہیں کر پا رہے تھے لیکن اب جو یہ ایک سو چالیس دن آ رہے ہیں اس کے اندر ناصف آپ سیونگز کر سکو گے اپنے اخراجات پر کنٹرول کر سکو گے غیر ضروری اخراجات کرنے سے گریز کرو گے تو اس وجہ سے بھی آپ کی سیونگز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اس کے علاوہ ان ایک سو چالیس دنوں میں جو ٹارینس بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے وہاں جوب کرنا چاہ رہے تھے عالی تعلیم کے لیے جانا چاہ رہے تھے یا کاروبار وغیرہ کے لیے جانا چاہ رہے تھے تو ان کے لیے بھی بہترین وقت ہوگا اور جو وہاں پہ بیرون ملک میں جو لوگ مقیم ہیں اور وہاں ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن ریزیڈنسی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو ان کے لیے بھی اچھی خبر آنے کی امید ہے اس کے علاوہ باروہ گھر یا ٹویلتھ آنس ان کے جو عمرے اور حج کا یوگ بھی بنتا ہے مینز کہ اس ایک سو چالیس دنوں کے اندر یہ حج اور عمرے کے لیے یا کوئی مذہبی کام کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے فلاہی کام کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اس کے علاوہ اگر پرپرٹی کے حوالے سے کوئی ڈیلنگ آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو پرپرٹی خرید کر بیچنا چاہ رہے ہیں یا اپنے آباوشداد کی پرپرٹی پر کوئی کنسٹرکشن کرا کے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ فارمر ہیں آپ کوئی کسان ہے اور اپنی کھیتی باڑی کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں جتنے بھی تورینز برج سور کے لوگ جو کے فارمرز ہیں کسان ہیں یا کسی زمین کے مالک ہیں تو اس سے برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ اس زمین کو بیچ کے اس پر کوئی کنسٹرکشن کرا گا اس کو رینٹ پر دیتے ہیں تو تب بھی آپ کو برپور فائدہ اس کے اندر ملے اس کے علاوہ آپ کے گھر کے اندر اگر ایک لڑائی جگڑے کا ماحول چل رہا تھا آپ اس میں بات نہیں کر رہے تھے والدہ سے بات نہیں ہو رہی والد سے بات نہیں ہو رہی ماباپ سے بات نہیں ہو رہی یا پھر اپنے بہن بائیوں سے لڑائی جگڑا چل رہا ہے فیملی میمبرز کے ساتھ اپنی وائف کے ساتھ جگڑا چل رہا ہے اپنے ہزبن کے ساتھ جگڑا چل رہا ہے کسی بھی وجہ سے کوئی اگریسیو بیہیوئر ہے آپ کا بہت غصے میں رہتے ہیں چٹ چڑھاپن بہت زیادہ ہے تو اس میں کمی آئے گی آپ کا چٹ چڑھاپن کم ہو جائے گا آپ کا اگریسیو نیس کم ہو جائے گی آپ کا غصہ کم ہو جائے گا تو یقینا جو معاملات بگڑ چکے ہیں وہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے ایک سو چالیس دنوں کے اندر فیملی ایشیوز ریزولف ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور آپ کی وائف اور ہزبن کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے اس میں کافی بہتری آتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لون لینا چاہ رہے تھے جو سینکشن نہیں ہو پا رہا تھا تو اس کے سینکشن ہونے کے بھی یوگ بنتے ہوئے نظر آئیں گے سن کا ڈسپرس ہونا ایموشنلی بھی آپ کو کافی ٹرگر کرے گا ایموشنلی آپ کافی جو ہے وہ ایکٹیو ہوں گے اور پلس یہ کہ اپنی فیملی کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جاؤ گے فیملی کی ترقی کا وقت دیکھو گے ان کے لئے کام کرتے ہوئے نظر آئے گے نہ صرف ان کے لئے بلکہ آپ خود کے لئے بھی اچھا خط سا کام کرو گے اپنی فیملی کے لئے اپنی وائف اپنے ہزبن اپنے بچوں کے لئے اور اپنے جو ماضی میں پرابلمز آپ کو رہے ہیں اب وہ پرابلمز آپ کو رہیں گے نہیں کیونکہ آپ ان کو ریزولف کرتے ہوئے ختم کرتے ہوئے نظر آئے گے اور کافی معاملات آپ کے سلشتے ہوئے نظر آئیں گے انہیں ایک سو چالیس دنوں کے اندر ایک خوشکبری ٹورینز کے لئے ایک اور ہے جو کاروباری حضرات ہیں جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں بھرپور کامیابی ہوگی ایک سو چالیس دنوں کے اندر اور جو آلریڈی کاروبار کر رہے ہیں ان کو مینٹلی پریپیرڈ ہونا پڑے گا کیونکہ مینٹلی پریپیرڈ نہیں ہوں گے تو مواقع جو آنے والے ہیں ایک سو چالیس دنوں میں یہ حال سے نکل جائیں گے آپ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ اوپر سے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں بیلونز پر پانی بھر کے نیچے پھینک رہا ہوں اور وہ پھینکنا شروع کر دے اور آپ کو تیار کر دے تو آپ کیا کریں گے اگر وہ دس بھی پھیکے گا تو اس میں سے دو سے تین آپ کیچ کر لیں گے لیکن اگر آپ تیار نہیں ہوں گے تو سارے بیلونز نیچے آکے پھوٹ جائیں گے میں اس کے آپ ان کو کیچ نہیں کر پاؤ گے تو آپ کو ہم مینٹلی تیار کر رہے ہیں کہ ابھی ایک سو چالیس دن آنے باقی ہیں سترہ جون آیا نہیں آنے والا ہے اور بہت دور نہیں ہے بہت نزدیک ہے تو سترہ جون سے چار نویمبر ایک سو چالیس دن ہیں آپ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو تیار رکھیں جو نعمتیں آنی ہیں جو اچھی بلیسنگز آپ کے اوپر آنی ہیں آپ اچھا کر سکتے ہو کریں اور اپنے کاروبار کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جاؤ وہاں کے بہت آئیں گے بڑے بڑے آرڈرز آئیں گے بڑے بڑی آفرز آئیں گی بڑی بڑی ڈیلز آئیں گی ان کو کس طرح ہنڈل کرنا ہے اس کے لئے پہلے سے تیار رہیں تاکہ جو آرڈرز آئیں ان کو آپ پورا کر سکیں ایسا کہ آپ آرڈرز پورا نہیں کر رہے آپ کے آرڈرز ریجیکٹ ہو رہے ہیں آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو یہ پھر نقصان میں تبدیل ہوتا وہ نظر آئے گا اپنی چیزوں کو ارگنائز کرنے کا ٹائم ہے ابھی سے پلاننگ کرنے کا لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کا ٹائم ہے چاہے آپ جوب میں ہو چاہے کاروبار میں ہو چاہے سورس آف انکم کے بارے میں سوچ رہے ہو اگر ابھی سے اپنے آپ کو منٹلی پریپیرڈ نہیں کرو گے تو مواقع گر کے برباد ہو جائیں گے آپ کیچ نہیں کر پاؤ گے ان مواقعوں کو اور آپ کو کیچ کرنا ہے کیونکہ ایک سو چالیس دن آپ کو بھرپور فائدہ ہونا ہے آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے اس کو نیکسٹ لیول پہ لے جانا چاہتے تھے اس کی گراف کو اوپر جاتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے تو اب وقت آگیا پلاننگ کریں اور انشاءاللہ آپ کو اس کا بھرپور فائدہ ان ایک سو چالیس دنوں میں ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ اپنے کاروبار میں اپنا نام بنانا چاہتے تھے آپ اپنے برینڈ کا ایک نام بنانا چاہتے تھے آپ جو چیز بناتے ہو چاہے کوئی چیز منفیکچر کرتے ہو چاہے کوئی چیز سپلائی کرتے ہو یا کوئی بھی قسم کا کاروبار کرتے ہو چاہے کوئی موبائل کی آپ کی شاپ کیوں نہ ہو آپ اپنے دکان کا اپنے شاپ کا اپنے مال کا کسی کا بھی نام بنانا چاہتے تھے تو یہ نام بنانے کا صحیح وقت ہے آپ میں سے جو طوریس پولیٹیشنز ہیں اور کافی عرصے تک ناکامی کا موہ دیکھ رہے ہیں تو اب وہ وقت آگیا ایک سو چالیس دن خوب محنت کرنی انہوں نے اور یہ پولیٹکس کے اندر بھی اپنا نام بنائیں گے اور ان کو ریکوگنیشن ملے گی ان کے عزت افتائی ہوگی لوگ ان کو جانیں گے اس کے علاوہ جو طوریس سٹوڈنٹس ہیں ان کی میمورائیزیشن پاور بڑھے گی اس دوران میں اچھے اگزام نیشن نمبر لائیں گے مارکس لائیں گے اور کمپیٹیٹیو اگزام اور سکولرشپ کے لیے بھی اپلائی کریں تو اس میں کامیاب ہوں گے کچھ نیگٹیو باتیں بھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ میٹھا میٹھا تو سب سننا چاہتے ہیں کڑوا کوئی نہیں سننا آپ یقین کریں اگر ہم اس پوری ویڈیو میں صرف کڑوا بتائیں تو کوئی بھی ٹورین نہیں سنے گا وہ بند کر دے گا ویڈیو لیکن ضرور یہ ہے اگر میٹھے بادام کے ساتھ ایک کڑوا آتا ہے تو میٹھے بادام کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اس کے بعد جو میٹھا بادام آتا ہے وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا کیونکہ کڑوا کھا چکے ہیں تو تھوڑا سا کڑوا آٹ ہے لیکن وہ بھی اتنا نہیں اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا ایسا نہیں کہ یہ آپ کے بس ایک قسمت پر لکھ دی گئی اور یہ ہو کر ہی رہے گا دیکھیں آفس پولیٹکس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کچھ ایسے لوگ کچھ ایسے کولیگز کچھ ایسے سینئر جو آپ سے جلیں گے آپ سے حصد کریں گے وہ آپ کے خلاف ساویش رشتے ہوئے نظر آئیں گے اس دوران میں ایک سو چالیس دنوں میں آپ کے لئے نقصان پہنچانے والی چیزیں کریں گے بوسس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں خلل ڈالیں گے کوشش کریں گے کہ آپ کی بوسس سے بنے نہ بوس آپ سے ناراض ہو کسی وجہ سے آپ کی ڈیموشن ہو جائے یا پھر آپ جب وہ جوب چھوڑ کے چلے جائے تو اس قسم کے حالات بھی بن سکتے ہیں اور طوریانس جو خاص طور پر جوب کرتے ہیں کریئر کے حالے سے ایک چیز یاد رکھے گا کہ آپ کی ایمیج کو بگاڑا جائے گا آپ کے خلاف کچھ سکینڈل سیار کے جائیں گے آپ کی ایمیج کو خراب کر کے آپ کو سب سے نیچہ دکھائے جائے گا جس کی وجہ سے اگر آپ منٹلی پریپیئرڈ نہیں ہیں پہلی چیز تو اپنے دل کی بات کسی سے نہ کریں چاہے آپ کو کوئی جاننے والا کوئی عزیز کلیگ ہی کیوں نہ ہو جس کے ساتھ آپ اکثر لنچ وغیرہ بھی کرتے ہیں اور ڈینر وغیرہ کہنے کا مطلب کہ اچھا ساتھ ہے تو ایسے لوگوں کو بھی اپنے دل کی باتیں مت بنائیں ونہ وہ آپ کے بوسس سے مل کے یا کچھ بھی طریقے سے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو آفس پولیٹکس اروج پہ رہیں گی بہت محتاط رہنا ہے اور بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے تب جا کے اپنی کیریئر کے لائف میں اچھا وقت آپ دیکھ سکو گے ٹاوریاں سے ایک چیز یاد رکھے گا کہ آپ پہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہوگا کام کا برڈن بہت زیادہ ہوگا اور ایک سو چالیس دن یعنی جون کی سترہ سے لے کے چار نویمبر تک ورک لوڈ زیادہ رہے گا تو پریپائٹ رہی گا لیکن یہ جو آپ پہ لوڈ رہے گا اس جیسے آپ کو نقصان نہیں ہوگا آپ بہت ساری چیزیں سیکھو گے بھی اور آپ کے سینلی پیکجز کے حوالے سے بھی اور اللاؤنسز کے حوالے سے بھی اچھی خبریں آپ سنوگے اس کے علاوہ ہسپٹلز کو لے کر کچھ اخراجات بڑھ سکتے ہیں آپ کی طبیعت بھی خراب رہ سکتے ہیں آپ کی پیرنٹس کی طبیعت بھی خراب رہ سکتی ہے تو اپنے خاندان والوں کی بھی صحت کا آپ کو خیال رکھنا ہے میس کہ ان کی وجہ سے بھی آپ ہسپٹل کے چکر کارتے ہوئے نظر آ رہے ہو ہسپٹل کا کوئی نہ کوئی چکر یا آپ کی اخراجات دواؤں کو لے کے ڈاکٹروں کی فیز کو لے کے رہے گا لیکن اگر آپ تھوڑے احتیاط کریں گے باہر کا کھانا وغیرہ نہیں کھائیں گے تو آپ کی طبیعت تو ایٹلیس سنبھل سکے گی ہاں پیرنٹس کی طبیعت کے حوالے سے بھی آپ کو خیال رکھنے کیونکہ ان کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے آپ کا ایگو بڑا بوسٹ کرے گا اس دوران میں آپ کے ایگو کلیشز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اپنے بوسز کے ساتھ سینئرز کے ساتھ جوب کے اندر جوب پلیس پہ یا اپنے خاندان کے اندر اپنی وائف اپنے ہزمن کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ کاروبار والی جگہ پہ کو ورکرز کے ساتھ اپنے مینجر کے ساتھ اپنے ایون پارٹنرز کے ساتھ بھی لڑائی جگڑا ہو سکتا ہے تو آپ کا غصہ بہت کاؤنٹ کرے گا آپ کا غصہ آپ کا ٹیمپریچر آپ کا ایگریسٹیو لیول اگر یہ بڑھ گیا تو یہ بہت سارے معاملاتیں زندگی پر اثر انداز ہوگا اور کافی چیزیں بگڑتی بھی نظر آئیں یاد رکھے گا کہ یہ جو ڈسپرز ہو رہا ہے سن اس کی وجہ سے اپنے میریڈ لائف پہ بڑا ایفیکٹ پڑے گا ٹاورینز کی میریڈ لائف کے اندر اگر انہوں نے اپنے ایگریسٹیو بیہیوئر کو کنٹرول کر لیا اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا پھر تو سب اچھا ہے اثر وائز جو میریڈ لوگ جو پہلے سے ہی جن کی لائف میں لڑائی جگڑے چل رہے ہیں دوریاں چل رہی ہیں مزید دوریاں بڑھیں گی یہاں تک کہ سیپریشن یا ڈائی وارس تک بھی بات پہنچ سکتی ہے یہ یاد رکھے گا اور اگر آپ کی لائف میں کلیشس ہو رہے ہیں یعنی لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں تو یہ مزید طول پکڑیں گے اور زیادہ لڑائیاں بڑھ سکتے تو بہت احتیاد رکھنے کی آپ کو ضرورت پڑے گی اس کے علاوہ جو ٹارینس پارٹنرشپ میں بزنس کریں بہت احتیاد سے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ پارٹنرشپ میں بزنس کر لیا جائے تو مت کریں کیونکہ یہ ایک سو چالی دن بڑے خطرناک ہیں آپ کو اپنے پارٹنر سے دھوکہ مل سکتا ہے پیسے کے معاملات میں کچھ پیسے کی گربڑی ہو سکتی ہے آپ کو پورا حساب کتاب نہیں ملے گا آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو کوشش کیجئے پارٹنرشپ میں کسی قسم کا بزنس نہ کریں اگر کوئی پارٹنر ہے اور آپ کے ساتھ جڑاو ہے آپ لوگ ساری انکم آپس میں شیئر کرتے ہو پوری نظر رکھیں ایک ایک چیز پر دھیان رکھیں کہ آپ کو دھوکہ نہ دیا جا رہا ہو آپ اتمنان سے بیٹھے ہو لیکن پیٹ پیچھے آپ کا نقصان ہو رہا ایسا نہ ہو تو بہت دھیان رکھے گا حساب کتاب اور انویسٹیگیشن تھوڑی کر لیجئے گا کہ آپ پارٹنر آپ کے ساتھ صحیح ہے یا نہیں ہے آپ کو پورا حساب آپ کا انٹریسٹ آپ کو مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے یا آپ کو نقصان میں رکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ وہ ٹوریس جو سیلیبریٹی ہیں جو کوئی نہ کوئی ڈرامے میں آرٹسٹ ہیں کوئی ایکٹریس ہیں کوئی ایکٹر ہیں کوئی ہیرو ہیروین ہیں کوئی بھی شو بس سے ان کا لنک ہے کوئی نیوز ریپورٹر ہیں کوئی بڑے اینکر ہیں یا اس طرح کا کوئی ان کا نام بنا ہوا ہے جیسے کہ بڑے بڑے نام آپ اینکرز کے جانتے ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں تو اگر آپ بہت زیادہ پاپیولر ہو تو آپ کی پاپیولارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک داغ لگانے والے کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کے خلاف سکینڈلز بنائیں گے آپ کے خلاف سازیشے رچیں گے یا پھر آپ کا نام خراب کرنے کی کوشش کریں گے ایسے لوگوں سے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا صحت کے حوالے سے بات کریں تو لور باڈی پین پیر میں درد چوڑوں میں درد پٹھوں کا کھچاؤ یا پیٹ درد کانسٹیپیشن یا پھر ایسیڈیٹی کے پرابلمز گلے میں درد کا پرابلم ہو سکتا ہے دان درد چوڑوں کا درد یا سر درد مائگرین کے حوالے سے آپ کو نیند نہیں آنا سلیپنگ ڈس آرڈرز ہارمونل ڈس آرڈرز یہ چیزیں بھی آپ کو ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آنکھوں کے درد کی پرابلم آپ کو تنگ کر سکتے ہیں کڈنی کے پرابلمز لیور کے پرابلمز بھی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں جن کو آلیڈی نسو کے پرابلم ہے یا یوں کہلیں کہ چیزٹ پین ہے یا آرٹریز بلوکٹ ہے تو ان کو اس کے اندر اضافہ ہوتا وہاں محسوس ہوگا کچھ چیزٹ پین کے اندر اضافہ ہوگا اپنا احتیاط سے خیال لکھیں میڈکیشنز ہیں اس کو پرابر لی لیں اور اپنے بیماریوں کو صحیح سے ڈائیگنوز کرائیں اگر ایک دفعہ صحیح ڈائیگنوز ہوگی تو دمائیں صحیح ملیں گی اور آپ ان پر کنٹرول کر پاؤ گے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے ہوگی اس 140 دنوں کا بھرپور استعمال ٹاورینس نے کرنا ہے اور چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں واتس اپ گروپ میں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ